پیشاور کی مسیحی برادری نے دس اگست کو پر اسرار طور پر قتل ہونے والے میرل نرس داؤدرا فیل کی قتل کے حوالے سے پولیس تفتیش پر عدم اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے پولیس کی کارگردگی کو گیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے چیف جسٹس پیشاور ہائی کورٹ وزیر اعلیٰ خیبر پکتن خواہ علی امین گنڈا پور اور انسپیکٹر جنرل پولیس اکتر حیات گنڈا پور سے انصاف کی اپیل کرتے ہوئے اصل کرداروں اور اصل قاتلوں کو بے نگاہ کر کے قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے گزشتہ روز پیشاور پریس کلپ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پیشاور کی مسیحی برادری کے رہنہ مقتول کے مامو نرسنگ سپریڈنڈنٹ ایس ایچ پیڈی پیشاور شمان فرحان بھٹی پادری یوسف ٹی ایم آزم بشپ چیپلن پادری آمیر ویلیم پادری جارج گلام ایلڈر ندیم مسیح پادری ایمینویل سہیل ڈائریکٹر نرسنگ ال آر ایچ ایس ایسر شاہین پاسٹر نرسنگ کونسل کے ممبر خیبر پکتنخواں افضل مولی نرسنگ اسوسییشن خیبر پکتنخواں کے سابق صدر فرق جلیل مقتول کے بیوہ والدہ بہنوں نے میل نرس دعوت رافیل کے بہیمانہ قتل کی شدید مضامت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دس اگرز کو آلہ تعلیم یافتہ مسیح نوجوان دعوت پر اسرار طور پر بے دردی سے قتل کیا گیا مقتول دعوت بیوہ ماں اور بہنوں کا واحد سہارہ تھا اصل قاتل تحال پولیس کی گرفت سے باہر ہے مسیح نوجوان دعوت تعلیم اور کھیل کے میدان میں پچاس سے زائد اصناد و ایوارڈ لے چکا تھا اور دعوت کو آخری مرتبہ دوستوں کے ساتھ جاتے دیکھا گیا اس حوالے سے پولیس کی کارگردگی گیرد سلی بکش ہے مقتول کی بہنوں نے روتے ہوئے میڈیا کو فریاد کی کہ ہمارے بھائی کو کیوں قتل کیا گیا اصل قاتل کیوں ابھی تک گرفتار نہیں کیا جاسکا ہماری ماں بیوہ اور معذور ہیں بھائی واحد سہارہ تھا ظالموں نے چھین لیا مسیح برادری نے پولیس پر نظام عائد کیا کہ پولیس اٹھرا دن گزرنے کے باوجود کیس کو حل نہیں کر سکی اور پولیس کی تفتیش اور کارگردگی سے ہم مطمئن نہیں ہیں اس حوالے سے شفاف تفتیش کر کے اصل قاتلوں کو سامنے لیا جائے مسیح برادری نے مطالبہ کیا ہے کہ قتل ہونے والے دعوت خاندان کا واحد کا فیل تھا بے ریمانہ قتل ہونے والے دعوت کی شفاف اور مکمل تفتیش کی جائے اور اصل قاتلوں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے اور ہمارا مطالبہ ہے کہ قتل کے سائنسی انداز میں تحقیقات کرا کہ واقعی کی وجوہات اور قتل میں ملوث اصل کرداروں کو سامنے لیا جائے پریس کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے پاکستان نرسنگ کانسل کے ممبر خیبر پکتنخواں ابزل مولا نے دعوت را فیل کے قتل کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا کہ نرسنگ کمیونٹی اپنے مقتول ساتھی کے کھون کا حساب مانگ رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ رنگ نسل اور مذہب سے بالا تر ایک انسان کا قتل ہوا ہے اور کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کسی دوسرے انسان کی زندگی کا فیصلہ کرے انہوں نے پولس سے مطالبہ کیا ہے کہ قتل کی شفاف اور فوری تحقیقات مکمل کر کے قاتلوں کو سامنے لائے جائے بعد میں پشاور کی مسیحی برادری نے میل نرس دعوت را فیل کے قتل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے بینرز اور پلیکارڈز اٹھا رکھی تھے جن پر مقتول دعوت اور مسیحی برادری کو انصاف دو اور دعوت کی قتل میں منوث اصل کرداروں اور اصل قاتلوں کو بے نکاب کرنے اور دیگر مطالبات درش تھی مظاہرے میں بڑی تعداد میں مسیحی برادری اور پشاور کے مختلف ہسپتالوں کے نرسنگ سٹاف اور مقتول کے خاندان کے افراد نے شرکت کی مظاہرین نے مطالبہ کے حق میں زبردست نارا بازی کی اور چیف جسٹرز پشاور ہائی کورٹ وزیر اعلیٰ خیبر پکتنخواہ اور آئیچی پولس خیبر پکتنخواہ سے قتل میں ملوث اصل کرداروں اور اصل قاتلوں کی گرفتاری اور انہیں قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا